اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی ہماری ریسپی ہے چکن ریشمی کباب سوفت ریشمی کباب تیار کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں سٹارٹ سینڈ تک کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بون لیس چکن میں نے فور ہنڈر گرام کی چکن بریس لی اور اسے کٹ کر لیا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک درمیانے سائز کا پیاز جسے بڑی کٹ کر لیں پان سے چھے جووے لہسن تھوڑا سا دنیا دو انچ کا ادرک کا ٹکرا اور پان سے چھے ہڑی ملچ ان سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کے اچھی طرح چاپ کر لیں پھر اس میں بون لیس چکن ڈالیں اور چاپ کریں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس مٹیریل کو ایک بول میں نکالیں اور اس میں ڈالیں ون ٹیبل سپون لو بینڈ مکھن ٹو ٹیبل سپون کریم فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹیٹرا پیک کریم بھی اور اس میں ساتھ ہی ڈالیں ٹو ٹیبل سپون بریڈ کرمز یہ تین چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں مٹیریل ہمارا تیار ہے اسے بیسمنٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں کباب بنانے کے لیے ایک سیح لیں اسے آئل سے گریز کرنے کے بعد کبابوں کا مٹیریل اس پہ چڑھا کے کباب کی شیپ دے لیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل کو زیادہ نیچے اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اسے سیح سے اتارنا بھی ہے جن لوگوں کے پاس کباب کی سیح اس وقت موجود نہیں ہے وہ کوئی بھی سلنڈریکل پائپ یا کسی بھی چمچ کا پچھلا حصہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کباب لگانے سے پہلے اس کو بھی گریز کرنا لازمی ہے سیح کو آئل لگانے سے ہمارے کباب آسانی سے اتر جائیں گے اور ان کی شیپ بھی ہراب نہیں ہوگی کباب ہم نے بنا لی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی کے لیے ایک پین میں 4-6 ٹیبل سپون آئل لے کے اسے گرم کریں اور کباب اس میں ڈال لیں کباب کو پین میں ڈالنے کے لیے کسی فلیٹ چمچ کا استعمال کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کباب کی شیپ ہراب نہیں ہوگی جب ایک طرف سے پک جائے اور اس پہ کلر آ جائے تو اس کی سائٹ کو تبدیل کریں اور پکائیں کباب کی سائٹ کو بار بار چینج کریں تاکہ ایونلی گولڈن برون کلر آئے کباب کو لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ کباب سوفٹ اینڈ ڈیوسی رہیں ہائی فلیم پہ پکانے سے کباب کو باہر سے کلر جلدی آ جائے گا اور کباب ڈرائی بھی ہو جائیں گے کباب کے ساتھ ہم کچھ ویجیٹیبل کو ساتے کریں گے میں بانگو بھی اور پیاس کو ساتے کرنے لگی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کوئی بھی ویجیٹیبل ساتھ ساتے کر سکتے ہیں جیسے شملہ مرش گاجر یا کچھ بھی ساتے کرنے کے لیے آپ ایک پین پہ ٹوٹیبل سپون آئل لیں اور اس پہ بانگو بھی ڈال کے تیز آگ پہ تھوڑا سا پکا لیں جب بانگو بھی پک جائے تو اسے طوے سے اتار لیں اور مزید ٹوٹیبل سپون آئل ڈال کے پیاس ڈال لیں اور پیاس کو بھی تیز آگ پہ تھوڑا سا فرائی کر لیں جب پیاس کا کلر بھی چینج ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ کی ویجیٹیبل ساتے ہو چکی ہیں کباب کو بھی بہت پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے تیشمی کباب کھانے کے لیے بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اینڈ پہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا eat healthy, stay healthy and boost your immunity اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں پ ktoanut پ économ belongs on ہے گیا 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 براہ